کہا جاتا ہے کہ رضا قاظمی سے نہ پڑھوائیں، حوثن سے نہ پڑھوائیں، زہن سے نہ پڑھوائیں، شکیل سے نہ پڑھوائیں یہ disputed لوگ، یہ متنازے لوگ شاہد بھائی ریکارڈ کر رہے ہیں میں بلکہ یہ متنازے لوگ, disputed انگریزی ملاب استعمال پر کہیں ہم سے پڑھوائے ہم متفق علیہ لوگ disputed لوگوں کو ممبر حسین پر نہ لانا disputed کہتے کس کو ایک تیش شدہ اصول چلا رہا ہوتا اس سے کوئی راستہ بدلے اسے disputed کہتے جو اسے متنازہ بنائے اس کو کہتے ہیں یہ متنازہ ہے علی کی ملایت فروع دیم میں نہیں ہے علی کی ملایت اصول دیم میں ہے مجھے آج علی کی ملایت پر نہیں کروں گا اور صرف ملایت نہیں میں تقلید کا مسئلہ تھوڑا سا حال کروں ایک دور دور پڑھے مجھے معلومات یہ ایک سسٹم کا نام ہے اس پر زیادہ گسپگو نہیں کرتا لیکن ایک شہر تہہر کہ تقلید ہمیشہ فروع دیم پہ ہوتی ہے اصول دیم پہ نہیں اللہ ایک ہے یا نہیں ہے اس کے لئے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں اگر سب متفق ہو کر بھی کہیں کہ اللہ ایک نہیں ہے تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان کے فتموں کو دیوار پہ بار اس لئے کہ اصول دیم پر تقلید نہیں لگی یہ تقلید کی خلاف بات نہیں کرتا شمشان بھائی لوٹ کریں اور کوئی کہیں تقلید کی خلاف تقلید کی تقلید ایک سسٹم کا نام ہے لیکن یہ سن لیجی تقلید واجب نہیں ہے واجب یہ ہے کہ آپ اتنا علم حاصل کر لیں کہ آپ حلال و حرام میں تقصیح کر سکیں تو آپ پہ تقلید واجب نہیں اگر آپ یہ نہ کر سکیں تو پھر آپ پر واجب ہے کسی ایسے کی تقلید کریں جو جانتا ہوتا جو بتا سکے لیکن ایک متفقل ہے بات کہ تقلید ہمیشہ فرور دیم نماز کیسے پڑھنی چاہیے کہاں پڑھنی چاہیے وضو کیسے رکھنا چاہیے روزہ کیسے یہ سب تقلید کے زبرے میں آتے ہیں اصول دیم میں تقلید نہیں ہے خاموشی اتیانہ کیسے ہو جاتا ہے اور مشکل ہے اصول دیم ہے کہ کسی بچے سے بچوں کو نہیں یادوگا پڑھو سے پوچھنے بندے بدلے نہیں اللہ کا شکر ہے ابھی تک اصول دیم بدلے نہیں توہید اصول دیم نبوت اصول دیم قیامت اصول دیم عادل اصول دیم کبھی اس پر اطلاع نہیں سنا کہ توہید ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے توہید پر کبھی آپ نے فتوہ سنا کہ اللہ کو ایک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تشہود نے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے ازان نے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے اس لیے کہ اصول دیم اصول دیم پر گفتکو نہیں ہو عادل اصول دیم ہے عادل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس پر بحث کبھی نہیں سنے اس لیے کہ اصول دیم میں اپنی بات نہیں کر بچپن میں پڑھائی بھی چیزیں ابھی تک پڑھائی جاری توہید اصول دیم نبوہ اصول دین قیامت آئے گی کبھی آپ نے سوچا ہو کہ اجمع کر کے یہ کھٹے بیٹھ کے کہا ہو کہ قیامت نہیں آئی یہ قیامت تو نہیں آنا چاہیے اس لیے کہ یہ اصول دین ہے عدل اصول دین ہے تو بذہب جب چار اصول دین پر بحث نہیں ہو سکتی تو امامت بھی تو اصول دین پر شامل ہے یا نہیں تو اس سے متفق ہے تو کب سے کم بول دیں میں عصول دین دورا دیتا ہوں توہید عدل نبوہ امامت قیامت یہ پاس اصول دین جب توہید پر گفتگو نہیں نبوہت پر گفتگو نہیں قیامت پر گفتگو نہیں عدل پر گفتگو نہیں تو آپ کو کس نے اصطیار دیا کہ آپ امامت پر گفتگو کریں یہ اتحادہ کیوں کرتے ہیں کہ ہم امامت پر تقلید کریں اور امامت ہے کیا امامت کچھ نہیں ہے علی کی براہت کے سوا امامت رسالت سے شروع نہیں ہوتی ہے علی کی براہت سے شروع ہوتی ہے امامت شروع کہاں سے ہو حضرت ابراہیم نبی بھی ہے امام بھی لیکن ان سے امامت شروع نہیں ہو امامت شروع ہوئی ہے علی کی بلایت سے غزیر میں جب بلایت نہیں وہاں سے امامت شروع جب میں بفتگو موڑنا چاہتا علی کو جب بلایت کا علی کی اعلان ہوا وہاں سے امامت شروع کہ اللہ ہے رسول ہے علی ہمارا امام ہے علی ہمارا بلی ہے امام ہے امام حسن امام ہے کب امام ہے جب وہ علی کی بلایت کا اقرار کریں گے تب ہی امام ہے امامت کا سلسلہ شروع جہاں سے غزیر کی اقرار کریں گے تب وہ امام ہے مجھے امامت نہیں کیا لائے اچھا امام حسن نے مولا علی کی بلایت کا اقرار کیا تب امام حسین کو ناظر بللہ چاہیے کہ امام حسن کا بلایت کا اعلان کریں نہیں انہیں بھی علی کی بلایت کا اقرار کرنا پڑے گا تب امامت لائے بلایت کا سارے امام سارے امام بابد ہیں کہ وہ علی کی بلایت کا اقرار کریں تب وہ امام ہو کیا روح امام اس وقت امام ہے جب وہ علی کی بلایت کا اقرار کریں امام زمانہ منظم امامت پر اس وقت مائز ہے جب تک وہ علی کی مرائت کا اقرار نہ کر رہا ہے تو بزرگانی گرامی کہنا اتنا چاہتا ہوں کہ جب امام کی امامت علی کی مرائت کے روحہ نہیں ہوتی تو پیش امام کی امامت کیسے ہو امامہ سکھوڑا ہے یا بی امامہ سکھوڑا ہے مشکل بات نہیں کھا جی جی بلائت ہے مجھے مفتروں کرنی بلائت خالی نہ چھوڑا تو میرے نوجوان بلائت ہے ان کی بلائت نہیں علی کی بلائت ہے تکنیلی ریکار کیجئے کو ڈالی گئی سے فیس بک میں دیکھوں ہوں کس پہ بات ہے جب آپ کہتے ہیں نا علی کی برایت تو بہت ساری برایتیں درمیان میں آ جاتی برایتی لوگوں کو کیا بتا یہ غدیر کی برایت ہوتی کیا علی کی برایت نہیں ہے ابراہیم کی امامت ہے ابراہیم امام بھی ہے نبی بھی لیکن امامت کے ساتھ ابراہیم کو برایت نہیں ہے برایت نے لیا علی نے ابھی جب برایت آہیم اگیر میں ہے تو نبیوں کو کیسے مل سکتی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ علی انبیاء سے افضل ہے تو اس لئے نہیں کہہ نہیں کہ فضائل علی کا منصب ہے انبیاء کو برایت نہیں ملی علی کو برایت ملی ہے اب یہ برایت ہے کہ مجھے برایت تو گفتگو نہیں کرتا علی کی برایت اکیلی نہیں ہے اسے کہتے ہیں علی کی برایت تکمینی جب آپ یہ کہیں گے برایت تکمینی میں سمجھاتا ہوں بھٹے اس کے مام میں دیکھتا ہوں کس میں حکمت ہے کہ وہ جالی برایتوں کو اندر کر آئے برایت تکمینی کہتے ہیں کس کو ہے نسیری بیچارہ بیسی بدلا برایت تکمینی کن فیقون سے نکلا تکمینی کے مطلب ہے کن فیقون اللہ نے کام کن فیقون اور وہ ہو گیا یہ صفت اللہ کی ہے جلد لالہ ان کے ہتے میں سوچا کرو صفت کس کس میں اللہ کی یہ صفت ہے کن فیقون ہو گیا اب یہ ہم نے تو نہیں مرائی یہ تو آپ بھی نے بتایا کہ علی کی برایت برایت تکمینی ہے ہیرانی برایت نہیں ہے انگلستانی برایت نہیں ہے عربی برایت نہیں ہے برایت تکمینی ہے تکمینی کا کیا مطلب ہے جیسے اللہ کہتا ہے کن ویسے ہو جاتا ہے علی وہ ہے جس کو وہ برایت ملی وہ مردے کو ٹھوکر مارے تو مردہ ہو جائے وہ شیر زالین کو انشارہ کرے یہ امامت کی برایت تکمینی لی ہمیں برا کر مانک کو گول مول کر کہنا کیا ہر امام کو برایت تکمینی ملی یعنی وہ کن کہے گا ہو جائے اب اگر مردہ زندہ کرتا ہے کوئی امام تو گھبرائی اگر نہیں وہ اپنے سیاہ سے نہیں کرتا اسے برایت تکمینی ہے وہ کن کہے گا اس کا ہو جانا باجی باتا علی کی برایت تکمینی ہے مولا کائنات کی برایت تکمین ہے اب مجھے دو چار کملے مترازے کریں کہیں علی کی برایت غدیر میں آئی تم اسلام مکمل ہو اگر علی کی برایت مترازے ہوتی تو دیر مکمل نہیں ہوتا تو حصوں میں تقسیم ہو جاتے گی یہ مترازہ چیز آئی ہے یاد رکھیں اس وقت مترازہ کہنے والا پتھر سے دو حصوں میں تقسیم ہویا تھا علی کی برایت تو مترازہ ایک شخص لکھاتا حالیس میں نے نومانے پار علی کی برایت مترازے نہیں ہے جو غدیر میں علی کو ملی اور ملی کیسے میں پوری غدیر نہیں پڑھنا چاہتا ملی کیسے اعتماد کیا کیا کبھی رسول سے پوچھائے کہ نماز بتائی کیسے توحید کیسے بتائی میدان میں لے جا کے کہا ہوگا کھڑے ہو جاؤ اللہ کی توحید قادر رضی میں تمہیں بتاؤں گا جبنیل نے پیغام پہنچا رسول نے سنا دیا توحید پہنچا دی ماننا نہ ماننا دوبارہ کوئی قبوز کے بلندی پہ کھڑے ہو کے کہا کہ اگر میں یہ کہون کی پیچھے ایک لشکر ہے تو مان لوگے کوئی فارہ مشرقین تھے مقصرین نہیں سے مدرگانے گرانے مجرقین تھے لیکن رسول کی صداقت پر یقین اکتے تھے کہ آپ کیسے نہیں مانیں گے تو صادق وامین صادق وامین اسے کہتے ہیں جسے مشرقین بھی صادق وامین مانے کہا کہ اگر میں کہوں اگر میں کہوں کہ لشکر ہے لشکر تھا نہیں رسول اگر کے ساتھ کہے تو مشرقین بھی مان لیتے ہیں غدیر میں اگر مگر کے ساتھ نہیں کہا یا کہ رسول کہے کہ اگر تو مشرقین مان لیتے ہیں فرق بتانا جاتا مشرقین و مقصرین میں فرق کیا ہے اگر صادق وامین اگر کے ساتھ بھی کہے تو مشرقین مان لیتے ہیں اور اگر علی کی ملایت کو بلد کر بھی کہے تو متصرین مانتا نہیں ہے مان لیتے ہیں مان لیتے ہیں نہیں ڈسپیوٹیڈ نہیں اگر ڈسپیوٹیڈ ہوتی تو اس پر دین مکمل نہیں ہو رہی توحید کا پیغام پہنچا دیا نبوت کا پیغام پہنچا دیا عجل پہنچا دیا قیامت کی باتیں پہنچا دیا کبھی سنیں آپ کہ توحید کو کوئی قبوس پر جا کر بیان کیا نبوت کا اعلان مجمع جمع کر کے کیا سارے اعلان آتے رہے اعلان کرتے ہیں بارے آپ جب سارے اعلان وحی کے ذریعے آتے تھے کعالی کی برائیت کو بھی وحی کے ذریعے کعالی کی برائیت ترتیب میں جہاں بھی ہوگی لیکن اسی پر دین مکمل ہوگا یہی وجہ ہے کہ آخری حج کروائے رسول سے اور کتنے چالی سار ہوں گے جو رسول کے ساتھ آخری حج کرنے ہوں گے جھوم جھونکے کرنے ہوں گے کہ آج تو ہمیں اسلام کے مکمل ہونے کی صدق مل جائے گی آبے زمزب سے بدو کر آیا اسلام مکمل نہیں ہوا خان کعبہ کا تواف کیا اسلام مکمل نہیں ہوا صفاہ ملوہ کے ذریعات صحیح کروائی اسلام مکمل نہیں ہوا شیطانوں کو پتھر مالا اسلام مکمل نہیں ہوا حدود حرم سے باہر لکھر گئے انتظار کرتے رہے کہ اب رسول کہیں گے کہ دین مکمل ہو گیا لوگ رسول کا انتظار کر رہے رسول محی کا انتظار کر رہے لوگ رسول کا انتظار کر رہے کہ سارے عمل کرنے کے بعد آئے رسول کہیں گے دین مکمل ہو گیا لوگ رسول کا انتظار کر رہے رسول محی کا انتظار کر رہے کم سے کب ایک بات تو پتا لگی قیدی کی بلایت کانوں کے ذریعے نہیں سنی جاتی آیتوں کے ذریعے سنی جاتی ایک بہت اہمس ہے یا رسول اللہ یہ میدان میں کیوں روکا علی کی بلایت رسول تو جانتے تھے کیا علی کی بلایت کا اعلان کر دعوت الدول شیرہ میں دو تین پہلو ہیں اگر اس کو سوچیں گے تو سمجھ آ جائے گی آپ کو پتا ہے اعلان کرنا تو کر دیتے سپالش کرتے بارے لا آ جائے اتنا کان کیا وہی آئیت بھی بھیجتے لیکن نہیں کہا اس لیے کہ علی کی بلایت حد مانتے تو رسول کی خواہش ظاہر ہے احساسی میں نوانی فاری نے یہی کہا تھا کہ اپنے بھائی کو ہماری گردن میں بھر مصنف کر دیا یہ لفظ موجود ہے مذکانگا میں بتاتا ہوں ڈسپیوٹڈ کے ہیں جہا ہے بن عزل حجم ہی رسول نے وہ کا مذکیہ حدر مرہوم اس شہر کی بہت بڑی شخصیت جو نوجوان بچے نہیں جانتے جو جوئنٹ سیکٹری سے اسٹیبلش پر ریگولیشن ڈنگ میں تھے جو سرکاری زبان سمجھتے وہ ڈرافٹ لیٹر کو سمجھتے تھے ڈیو لیٹر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو آیت ہے غدیر کی یہ کوئی میسیج نہیں تھا اللہ کی طرف اللہ کی طرف سے ڈیو لیٹر تھا بائی ڈیسیگنیشن نبی کو یا 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 نبی یا یا رسول اے رسول یہ ڈیو لیٹر تمہارے نام ہے مضمل کہہ کے پھنگاٹنے والا مضسر کہہ کے پھنگاٹنے والا اے میرے محبوب محلہ بے عبادت پر اتنی دیر میں کھڑے ہوا تھے تیرے پاؤں میں مرم آ گیا پیار سے مقابلے والا کہہ رہا ہے یا یا رسول اے رسول پہچا دو جس کا تمہیں حکم دیا جا چکا تھا آیت بتا رہی ہے دیا جا چکا تھا اس کا افتر رسول کو پتا تھا تو رسول وہی اعلان کر دیتے تھے کہ آپ پتا رسول کو تھا لیکن اعلان کا حکم نہیں آیا تھا ٹھیک ہے بہت اہمہ سے خانِ کامہ کے سائے میں علی کی ملایت کا اعلان کرنی آبے زندر کا پانی پلا پلا کے کم نہیں سنا ہے آخر بزرگ صاحب ہی تھے رسول کے ساتھ تھکل سے چور ہونے کا اندیشہ تھا آبے زندر پلاتے جاتے علی کی ملایت سناتے جاتے کہا یاد رکھو زندر میں جو لائے علی کی ملایت کی شراب دیسی نہیں ہے خالص ملایتی شراب اس کو کسی کے ساتھ ملا کے نہ پیا کر چاہاں اعلان ہوا کیونکہ اعلان میں سختی تھا ملانا صاحب فرماتے ہیں میڈیو دیکھئے گا کہ یہ اضافلین جو پڑھتے ہیں کہ اللہ نے سختی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو سختی سے کر خمس کی آئے سنیے سختی بھی ہے گنڈا بھی ساتھ موجود خمس پہ تو سختی کر سکتا ہے علی کی ملایت پہ سختی نہیں کر سکتا خاموشی اختیار نہ کیجئے بولا کیجئے کہا اے رسول میں اعلان کر دو جس کا حکم دیا جا چکا جس کا پہلے جو تم پہ پہلے نازل کیے ان ذرا قلب اب دو تین بات تبلیغ کا شوق ہے اب تو ہمارے یہاں بھی تبلیغ کا شوق ہے پورے قرآن میں نے صرف آس کے جملے ہے کہ غازی کا علم پکڑنے اللہ سمکا سکتا میرے صاحب نے کاری حرفات میں پورے قرآن میں کہیں تبلیغ کا نمز ہی نہیں صرف ایک جگہ ہے بل لگ یا یہ رسول بل لگ ما اندرہ اے رسول جس کا حکم دیا جا چکا تھا اس کی تبلیغ کرو اب اگر رسول ملاسی کے حج کے دوران کرتے ہیں تو حج کو تبلیغ سمجھتے رکونہ یبانی کو تبلیغ سمجھتے صفاؤں گروہ کے تبلیغ سمجھتے قرآن بتا رہے تبلیغ دین سمجھانا نہیں ہے حلیقی میں لائے سمجھانا تبلیغ کرنا ہے تو قرآن کیا ہے کہ تبلیغ کرو تبلیغ کا انداز کیا ہے خطبہ پورا ہے میں کئی درماؤں پڑھ چکا سالے چار سال سالے پائش سالے خطبہ ہے جساں جوادیرے نے مجھے سمت میں پورا خطبہ ترجمہ کیا وہ جانگے پڑھئیے بہتو جنگلے کہا سالے اعلان کرنے کے بعد کہا جو حاضر ہے وہ قائد کو بتائے جو حاضر ہے وہ قائد کو جا کر تبلیغ کرے تبلیغ کس چیز کی کہ حج کیسے کیا عمرہ کیسے عطا کیا نماز کیسے پڑھی نہیں جس کا حکم دیا تھا اس کی تبلیغ کرو تبلیغ کیا ہے یعنی کی ورائت کا اعلان کر کے کہا اور اس کے بعد خطبہ میں کہا جو حاضر ہے وہ قائد کو بتائے جو بالید ہے وہ بلد کو بتائے تبلیغ وہ ہے جو قیامت تک جاری رہے جو قیامت تک جاری رہے اب ایک قائد دینی ہے تو نماز بلدہ نہ بتاؤ علی کی قیامت بتاؤ تبلیغ تبلیغ کرتے ہیں کس کو ایک نصر دوسری نصر پتے ہیں حاضر قائد کو بتائے جو حاضر قائد کو بتائے گا وہ حاضر ہو جائے گا ایک جو میں آپ کہنا چاہتے ہیں شیعہ قیدہ ہے نمبر کیاتا ہے سارے جملے حاضر قائد کو بتائے جو جس کو بتاؤں گے وہ حاضر ہو جائے گا وہ قائد کو بتاؤں اس کو بتا دیا جب تک آخری قائد آ جائے علی کی بلائیت کا تبلیغ کر دے لو نمبر کیاتا ہے ایک حاضر قائد کو بتائے جو قائد ہے مکہ والے مدینے کو بتائیں گے وہ حاضر ہو جائیں گے مدینے والے اور کو بتائیں گے وہ حاضر ہو جائیں گے جو جو قائد ہے اسے حاضر کر کے بتاؤں بتانا کا حضوری نوزے میں جا کر نہیں آگی علی کی بلائیت کے اعدال سے سمجھا وہ حاضر ہے وہ قائد کو بتائیں دوسرا کیا والد بلد کو بتائیں بے نسلوں سے علی کی بلائیت نہ سنا کریں جنہیں بلعاصد میں نہ ملی ہو ان سے نہ پوچھا کریں والد بلد کو بتائیں تاکہ پتا لگے کہ یہ اپنا ہے یا نہیں ہے والد بلد کو باب اپنے بیٹے کو بتائیں اگر باب کا بیٹا ہے تو اس کو علی کی بلائیت بتاؤ اگر باب کا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو بتائیں گا جب تک نسل جنے کی تبلیغ جاری نہیں حاضر قائد کو بتائیں والد بلد کو بتائیں تبلیغ کا شوق ہے تو ایسی تبلیغ کرو تو کبھی حتم نہ ہو اسی لیے ہم علی کے فضائل پڑتے ہیں روضہ ایک مجلس میں ختم ہو جائے گا نماز کی فضیلت ایک مجلس میں ختم ہو جائے گی نگنالی کی بلائیت وہ ہے جو جو قائد ہے وہ حاضر ہوتا جائے گا جو جو والد نے دے 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 بلائیت تکمینی علی کی بلائیت تکمینی ہے تکمینی ہے اشتہار کا نام جیو لیگر لکھا جیو لیگر تم نے نہ پہنچا ہے پوری ذمہ لاری کے ساتھ اب تو زمانہ بہت آگے نہیں کر گئے ساری عمل کرنے کے بعد دین مکمل نہیں ہوا نہیں ہوتا ہم بھی سمجھتے کہ بس اللہ نے کہہ دیا ہے اگر یہ عمل نہیں ہوتا یہ عمل کیا ہوا میدان میں کیوں کیا خانے کعبہ کے سائے میں کیوں کیوں کیا میدان میں بٹھایا اس سے پہلے نہ غزیر میں پہلے کبھی منبا ہوا نہ بعد میں منبا ہوا جہدی صاحب کو جملہ سن لیجئے پانانوں کا ممبر کائنات میں صرف ایک دفعہ بنا تینہ پروروں کی کمی نہیں تھے اب بھی بنا سکتے ہیں لیکن ایک دفعہ ضرورت کو پیش آئے صرف ایک دفعہ بنا اس کے بعد نہیں بنا پانانوں کا ممبر اس لیے بنایا کہ علی کی بلایت کا تعلق محلاب سے نہیں ہے ممبر سے اور ممبر اتھار کے تمام ممبر تمام محلاب تمام پانان اتھار کے ممبر بنا محلاب سے علی کی بلایت توقع نہ رکھا اگر محلاب سے توقع ہوتی ہے تو مجھے نبی میں کھڑے ہو گیا نہیں کی بلایت کا حضار کرتی ہے اس لیے نہیں کیا کہ یہ عبادت نہیں ہے یہ روح عبادت ہے اسے عبادت میں بھننا کر دینا جیسے نماز عبادت ہے جیسے روضہ عبادت ہے میں کعب آراج عمرہ کر کہنا چاہتا ہوں چاہے میرے سامنے مجھ سے ناراض ہو جائے جتنی نعمتیں ہیں وہ سب شمار میں ہیں نماز نعمت شمار میں ہیں دو فجر کی چار دور کی چار اصن کی تین مغرب کی نعمتیں شمار میں ہیں ستر گناہ دس گناہ تیس رم لوگیں ساری نعمتیں جتنی نعمتیں ہیں وہ شمار میں ہیں اور جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ بے شمار کی نعمت یہ کہہ دینا آسان یہ کہہ دینا آسان ہے کہ تبرہ نہ پڑھا تھا تبرہ پڑھنے سے فساد ہوتا ہے فساد پہل نہیں ہوتا آپ کے لہو میں فساد ہوتا کون سا دور ہمیں گناہ ہے جو ہمیں آسان گناہ ہوگا جاؤں نیسم سے پوچھو تبرہ کہتے کس کو ہے جاؤں بوزر سے پوچھو تبرہ کہتے کس کو ہے مثل یہ جملہ بوزر سے قادم میں نکال دیا جائے گا فراج کا دین فروشی کہتا ہے کہ بیان نہ دیا کرو حرام ہے یقین ہے میں بھی کہتا ہوں حرام تبرہ حرام ہے ان کے لیے دن کے اندر تبرہ کیوں منا کرتے ہیں اس سے فساد پر دلشکہ نہیں ہوتی ہو غدیر میں رسول سے بڑھ کر کوئی دلشکہ نہیں کا خیال لکھنے والا جب اپنے چہیتِ صحابی کی دلشکہ نہیں کا خیال نہیں کیا ایک جملہ خطبہ خطبہ اس میں تیسرا یا چوتھا سفا اس میں ایک پہرہ دلشان جواززیان نے اردو مطلب جمع کیا نہ پوش اس بات موجود ہے حربی کے ترجمے اردو دو باتیں ہونے دی کہ رسول نے کہا آن کے بارے لا میں نے بارہا اپنے مالک سے گزارش سمجھ رکھے گا بہت اہم جبلہ میں نے بارہا جبریل کہتے ہیں اپنے اللہ سے گزارش اس کا مطلب رسول کو بتا ہے کہ مجھے کرنا کیا اعلان جس کا حکم دیا تھا اس کے اعلان کرنا کہ میں نے بارہا گزارش کی سمجھ رکھے گا بہت اہم جبلہ اگر پہنچ جائے کہ کہ یہاں نہ کریں اس لیے کہ یہاں اور یہ ہے کون جو رسول کی سربراہی میں حج کر کے آئے آب زمزم سے بدو کر کے آئے صفا عمروہ کی صحیح کر کے آئے اس کو کہہ رسول کہ اس میں دوست کاما دشمن جاتا ہے علی کی منائت بیان کرتے میں دیش لیا کرو تقبے پہنا جایا کرو چیرے کی نجابت پہنا جایا کرو نماز کی نشان پہنا جایا کرو ارے جو رسول کے ساتھ حج کرنے کے بعد بھی رسول کا اعتماد کرنا ہو کہ برنا مجھ سے یہاں اعلان نہ کر برنا ہو یا سمکا یا رسول اللہ کہ مجھ سے یہاں اعلان نہ کر با یا دوست کام ہے دشمن زیادہ ہے دلگان اگرامی رسول کہہ رہا ہے دوست کام ہے دشمن زیادہ ہے کون سے دشمن ہے نماز کے دشمن نہیں ہے روزے کے دشمن نہیں ہے حدل کے دشمن نہیں ہے قیامت کے دشمن نہیں ہے علی کے دشمن زیادہ ہے حاجیوں کے لباس میں ہے رسول کے ساتھ ہے لیکن دشمن زیادہ ہے اس وقت اللہ نے کہا بل نہ ہو یا سمکہ یا رسول اللہ اے رسول تو اس شر سے خبرہ ہو نہیں جمالی کی بدایت بیان کر دو میں جانوں اور میرا کھا بجان مدیر میں رسول مدیر میں اللہ حصول کیا بتا رہا یہ نہ دیکھا کرو حالات کیسے یہ نہ دیکھو مجمع کیسا ہے بلکہ وہی بیان کرا کرو جہاں دشمن زیادہ بیان کرنا تمہارا کام ہے بچانا اللہ زیادہ یہ بیان نہ کرو علیہ ایک عجیب منظر ہو لینہ شاہد پہلے یوں بیان کی بلایت تکمینی کا مظاہرہ کسے گئے بلایت تکمینی کیسے بتا لگیں گی بلایت تکمینی میں نے بیان کیا بلایت تکمینی سبج نہیں ہے تو سلمان سے سبج فردہ سسا جمعہ داری کے ساتھ یہ بیان کرو پورے حوالی جات کے ساتھ بعد میں ڈھونڈ لیجئے حوالی اس لیے بیان نہیں کرو کہ پھر ہاتھ آسان ہو جائے گا سائرہ جاتے رہیں گے ادھر ادھر پوچھیں سبح دور دوب کریں گے پھر تلاش کی گئے سلمان فارسی کا ہاتھ تھاما سوال یہ ہے بھرا ہوا ہے مہتبان علی سے کفا مدینہ پورا بھرا ہوا ہے سلمان کا ہاتھ کیوں تھاما بودھر کو کیوں نہیں پکڑا مقدار کو کیوں نہیں لیا کمبر کو کیوں نہیں لیا سارے علی کے چانے والے کہا انہیں محبت نہیں بتانی انہیں مقام بتانا سلمان فارسی کا ہاتھ تھاما مدینہ کی حدوں سے باہر نکلے مدینہ کی حدوں سے باہر کیوں نکلے ایک خطبہ بیان میں نکلے اور ایک یہ جو میں بہت میں بیان کرتا خطبہ بیان بیان کرتا سلمان کا ہاتھ تھاما ایک بلندی پر کھڑے ہو کر تنائی میں علف کہتے نا بھی کہ میں قلب استعمال نہ کیا وہ مولا کائلات جس نے کبھی میں کسی کے بات ہی نہیں دی اس نے جب خطبہ بیان دیا تو سلمان کو دیا پرانی قدار نکال کے دیکھیں گا لہجل اسرار اگر پرانے گھروں میں رکھی بھیئے چھاپا نہیں پڑا آپ پر یا کسی کی باتوں میں نہیں آگئے تو پرانا دیکھیں گا لہجل اسرار کے خطبہ بیان سے پہلے جان لائے لکھی مجھے واقعہ ملا ہے کہ میں آپ کو پہنچا دوں گا اس پہ علماء کرام نے مشترکہ دور پر لکھا ہے کہ اس خطبے کو پڑھنے سے پہلے سوچ لیں کمزور دل حضرات زہمت نہ کریں کمزور اقیدے والے اس خطبے کو پڑھنے کی زہمت نہ کریں اس لیے کہ وہ پڑھیں گے تو حضورت شرک میں داخل ہو جائیں اقیدے والے لوگ پڑھیں اس لیے کہ علی نے صرف سوائد سیغہ وائد نے مفتوق کی ہے سلمان تمہیں بتانا دوں میں کون میں کون میں کون آدم کی مدد کرنے والا میں نور کی مدد کرنے والا میں سلمان کی مدد کرنے والا میں انبیاء کی مدد کرنے والا میں بارشوں کو برسانے والا میں بادلوں کو بڑانے والا میں روحے پھونکنے والا میں نورتوں کو زیودہ کرنے والا میں شیکہ میں مادر میں انسانی شکلیں بنانے والا میں ساڑے سیغہ میں نے سلمان کو یہ بتایا یا ہاتھ پکڑ کر لے گئے کہ سلمان آج تجھے بتا نہ دوں تیرا مقام کیا قربان جائے علی کے چانے والے کو جسے مولا ہاتھ پکڑ کر بتائے تمہارا مقام کیا کہ سلمان تمہیں بتا نہ دوں سلمان ہموں میں اُڑھنے لگے آج مولا بینا مقام بتا رہا ہے جانتا ہے جو مولا مقام بتائے گا وہی مقام ہوگا کہ سلمان اگر تمہیں ہماری بلایت نہ روکتی اگر تمہیں ہماری بلایت کی زنجیرے نہ روکتی تو تم اپنے قدموں کے خاک سے بنی اسرائیل کے انبیاء خل کرتے زباداری کے ساتھ اگر تمہیں ہماری بلایت کی زنجیرے تمہارے باؤں میں نہ ہوتی تو تم اپنے باؤں کی خاک سے بنی اسرائیل کے انبیاء خل کرتے سلمان کا سینہ چورا ہو گیا جب مولا بیان کر گئے ہو غلام کی شان سلمان ہوا میں ہونے لگے جب پہ ایک آواز بوجی سلمان اس میں تم اکیلے نہیں ہو انسان کی نفسیات ہے جب دوئی کا تصور آتا ہے تو انسان پوچھتا ضروری ہو مولا دوسرا کون ہے خوربان جاؤں بس کئی سے مسائل سنو ہو جائیں گے کہا تم اس میں اکیلے نہیں ہو کہا مولا دوسرا کون ہے سلمان انتظار کر رہے تھے نوزر کا نام آئے گا خمبر کا نام آئے گا کہا سنو دوسری ہے سزا اور اس کے بعد بخوا دینے کے بعد کہا فرزا کی عظمت سننا چاہتے ہو اگر وہ چاہے تو اپنے خدموں کی خاک سے تمہارے جیسے ہزار سلمان فرقیا سلمان غلام ہے بلایت تکویری فریضا قدیز ہے عسمت کاملہ سلمان غلام ہے ملایت کاملہ فریضا قدیز ہے اسمت کاملہ اسمت چوہر کا نام ہے اگر نبوت میں اسمت نہیں تو نبوت نہیں امامت میں اسمت نہیں تو امامت نہیں ملایت میں اسمت نہیں تو ملایت نہیں فاطمہ اس اسمت کا نام ہے کہ اگر اسے کسی عبادت سے نکال لیا جائے تو عبادت نہیں بچتی یہی حدیثی کے ساتھ اسی لئے مرکز میں رکھ کے تعرف کر آیا ہم فاطمہ تو مابوہا مپانوہا مبنوہا رشتے کے اگران سے تعرف کر آیا لیکن بتا کیا رہے ہیں اس کا فاصلہ اپوہ سے بھی برابر ہے اس کا فاصلہ ملایت سے بھی برابر ہے اس کا فاصلہ امامت سے بھی برابر ہے اس کی کنیز کا نام ہے فضا کنیز کا مقام کیا رسول کو دعوت پہ ملائے رمضان مولائے کائنات سنا وہ واقع ہے مسائب کی طرف آنا جائے دروازے پہ استقبال کیا مولائے کائنات حاج حمالی کے مہمان رضا افتار کیا جانے نہیں ہے بیٹی نے کہا بابا کلاب میرے مہمان مرکے کا بیٹی تو ملائے اور بابا نہ دوسرے دن بابا فاطمہ کے مہمان موسیٰ دولہ کے حسن نے کہا نانا کلاب میرے مہمان ہے ادھر یہ کہتے تھے علی انتظام کرتے جاتے تھے حسین نے کہا بابا کلاب میرے مہمان ہے ادھر انتظام کیا جب امام حسین کیا روضہ افتار کر کے جانے لگے کسی نے کہا نہیں کہا میرے مہمان ہے لیکن اگلے دن روضے کا وقت آیا دروازے پہ دستر گئی علی نے دروازہ کھوڑا دیکھا رسول دروازے پہ کھڑے گا خربان گاؤں اس دروازے پہ جس پر رسول اپنی حاجتیں لے کر آتا ہوں ایک دبا اے سن اللہ آپ کا آنا متبر ہے لیکن آپ کیسے آئے کہا آج میں تمہارا میرے مہمان نہیں آج مجھے پیچھے فضا کھڑی ہے اس کا میرے مہمان مجھے کھوڑا اجیب جملہ اے دبا مڑھ کے دیکھا مولاں آتے آنکھوں میں کہا اگر اوہائیہ بتا دیتی بتا دیتی میں مجھے انتظام کھڑے گا عجیب جملہ کہا ہے مولاں آپ جانتے نہیں کریں اس کس کی یہ کہہ کے کبرے میں گئے جانماز بچھائیں میں بہتر نواز پھولوں اور کیا تھا مولاں آپ کریں اس کی کریں اے دکھوڑا انہیں دعا تمام دہی ادھر جنت سے خانہ ہے جنماز بچھائے گا جو جانماز بچھا کر جنت سے خانہ منگا سکتی ہو وہ سکینہ کو تماشے رکھتے ہیں مولی ازمان کی پیاس کو دیکھتی ہے مولاں آپ مجھے معاف کیجئے گا میں آپ نے ساتھا مسائم آگئے یہ چار سال کی جو بچی ہے کوئی فضا سے پوچھے سکینہ کا بچہ ہے مولاں آپ مولاں آپ چار سال کی بچی ہے مات کی گھوڑتے ہیں سلام اور لباب کو لباب کی گھوڑتے سکینہ بھی ہے مولنے آخر بھی ہے شبیہ شبیہ کھلنے لگی حسین کو اپنے خیمے میں مولایا پیسہ میرے ماں جائے کتے لگا حسین نے پرسی رکھی کہا حسین بیٹ جو حسین بیٹ میں ایک طرف سے حسین کو مولایا شہزادی تربیہ آجا ہارے میں سکینہ کی اموری پکڑی ہوئے گوڑ میرے لیے سکر ہے کچھ خیال آیا کچھ خیال آیا خانبازہ نے بیت کی بھولینا خیال آیا کاش وہ لوگتے مجھے اس دروازے سے ملیے ہو چکتا ہے کہ اس کی حفاظت نہ کر سکتے یہ کہتے ہیں حسین کو اٹھایا حسین کی گھوڑ میں سکینہ کو اٹھایا زینب کی گھوڑ میں سب جملے بدلکانگاہ بھی مجھے معاف کیجئے گا حسین دہرہ بھائیس لیے سکینہ علی ازغر حسین اپنے سینے پر لے کے سو گئے اب زینب ہے اور سکینہ کی ذمہ زندان شام سے رہائی ہوئی سکرینوں نے کلنا شکر کیا یک پہ یک زینب کی نظر پڑی کیا دیکھا سکینہ سے رواب لکھتی ہوئی ہے اور سکینہ زندان کا دروازہ کھوڑ میں کہاں جہاں جائیں گے علماء اکرام کی روایت ہے اور کوئی آئے نہ آئے ایک بی بی بھائیے سے آتی ہے ایک بی بی شام سے آتی ہے ایک بی بی زندان شام سے آتی ہے زینب کا قافلہ تیار ہوا زینب خدا حافظ کہہ چکی ایک ایک بی بی کو پھر کچھ خیال آیا کہاں سیدہ سجاد کاف نہ روکو کاف نہ رکا شام کی بی بیوں کو بلایا وہ جو گلتہ بسمن اپنے بی کی کنیلے قطعوں میں آنکھا بیٹھ گئی زینب سے دو منٹ کی مجلز پڑی ہے وہ تسلطرین مجلز بی 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 او دروازہ میں ہمارے رہی ہیں دیش حضادی تم سے نہ کبھی پانی مانگا نہ کھانا مانگا دیش حضادی لیکن آج ایک بھیگ مانگ کر جاؤ رہی ہے ایک بھیگ مانگ کر جاؤ رہی ہے شام کی بیٹھ گئی علی کی بیٹی ہم سے کیا مانگ رہی ہے بس اتنا کرنا جب شام تو زندان سے گزر گئی کیا ہے چراہ جنا دینا میری سکینہ اندھیر دعا سے دعا چکی ہے بار اللہ تو یہ ناسوں کو باستہ ہماری سبادل ہو اللہ یعبی پر دیگر اس چار سالہ ماسومہ کو باستہ جو اس پر زندان پر اپنے خالی جھوڑیاں لے کر رہے ہیں تو جب اس لہتے کا باستہ جب پانی کے لیے یہ سکینہ شبل کی پیچھے جا رہے ہیں اور شبل دکھا دکھا کر پانی کے لیے آرہا پر دیگر یہ شہزادی کا باستہ ہماری دعاوں کو مستجعف کرنا امین اللہ مارک نے شپای کامل و راجل امین جو مقروض انہیں کرس میں جات دیا رہا ہے پریشان حال مومنوں کی پریشانیوں دشا رہا ہے محمد والی محمد کا جس خدمی فرش ازا بچھی ہے این اقیدہ کہتا ہے کوئی اور آئے نہ آئے بقیہ کی بی بھی زینب کو ساتھ ہوں کروں جویوننسنیوں کا باستہ ہماری سبادت قبول فرمائے رحمت اور رحمت اور رحمت اور سبار محاجات اور مراد صاحب خانہ کی پردگار اس فرشیدہ پر اس چار سالہ معصومہ کے صاحب سنو عشقگریہ بہار ہیں پردگار ان کی عشقوں کو رمانی ذہلہ کی ذیبت کرتے ہیں ہماری مقرد کا سامان کرتے ہیں قیامت دن ہمارا شمار کئی اور کوئی نہیں ہوگی ربنا قبل منا اینکان تستمور علیم این دفت قرآن اخلاق ورحمت امید کیسا رسکتا